مسلمانوں کے دین سے دوری کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے ایک بڑا سبب اہل دین یعنی علماء اور صوفیاء سے دور ہو جانا اور فاصلے بڑھا لینا ہے دین علم اور عمل کا مجموعہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے علم علماء سے ملتا ہے عمل صوفیاء سے ملتا ہے دور حاضر میں اہل باطل نے بڑی منظم اور مربوط سازش کی اور سازش کے ذریعے علماء صوفیاء اور عوام الناس میں دوری پیدا کر دی علماء اور صوفیاء سے عوام الناس کو متنفر کر دیا تاکہ علماء اور صوفیاء سے دوری اختیار کر کے ان سے بدگمانی اور بدزنی میں مبتلا ہو کر اہل اسلام دین سے دور ہو سکے دین سے بدزن اور بدگمان ہو سکے اور اس کی ایک بڑی جھلک ماہ رمضان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر سہری اور افطاری کے مقبول اوقات جن کرتبوں کو دیکھنے میں ہماری قوم گزار دے گی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے رمضان المبارک میں سہری اور افطاری کے اوقات میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر کچھ پروگرام چلائے جاتے ہیں جن میں دین کی تشریح تعبیر اور دین کی بات کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دراصل اداکار ہوتے ہیں گلوکار ہوتے ہیں فنکار ہوتے ہیں ڈرامے اور دیگر کرتب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ناچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں سارا سال بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں جب ماہ رمضان آتا ہے اس وقت برکہ پہن کر ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی ہیں اور انہیں دین کے مسائل بتاتی ہیں یہ بہت بڑے علمیہ کی بات ہے کہ ہمارا ساری اور افطاری کا اہم ترین وقت جو دعا کا وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے وہ مرد اور عورت کے مخلوط پروگرام دیکھنے میں شوبدہ بازی کرتب دیکھنے میں اور بے حیائی کے کاموں میں ضائع کرا دیا جاتا ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں رمضان کے سہری اور افطاری کے اوقات کو فائدہ مند بنانا ہے ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اگر ہم اپنے نائی کے معاملہ میں اتنے حساس ہیں کہ کسی ماہر سے ہی اپنی حجامت اور کٹنگ کرواتے ہیں درزی ماہر تلاش کرتے ہیں اس سے کپڑا سلواتے ہیں مکان بنوانے کے لیے مستری ماہر اور کاریگر تلاش کرتے ہیں اگر بیماری آ جائے تو ڈاکٹر ماہر تلاش کرتے ہیں ہر شعبہ زندگی میں ہم فن کا ماہر تلاش کر کے اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو کیا دین اتنا غیر اہم ہو گیا کہ ہم ہر ایرے غیرے سے سیکھتے پھریں تو دین سیکھنے کے لیے بھی ہمیں دین کے ماہرین کی خدمت میں جانا پڑے گا اور دین کے ماہرین علماء ہیں صوفیاء ہیں اہل دین ہیں لہٰذا دین انہی سے سیکھئے جنہے لوگوں سے ماہ رمضان میں میں اور آپ دین سیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں دین سے دور کرتے ہیں اصل میں بزنس اور کاروبار ان کا پیشہ ہے ماہ رمضان میں شیعاتین قید ہو جاتے ہیں نیکی کا جذبہ پھیل جاتا ہے روحانیت پھیل جاتی ہے بہیمیت اور شیطنت سمٹ جاتی ہے تو وہ اپنے کاروبار کو اس لیول پہ لاکر اور اس راستے پر چل کر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی رمضان گزرتا ہے نہ ان کا وہ لباس رہتا ہے نہ ان کی وہ کیفیات رہتی ہیں نہ ان کی وہ باتیں رہتی ہیں پھر وہی سٹیج ہوتا ہے ان کے ٹھمکے ہوتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے اور دین پر تبرہ و تنقید ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم علم دین دین کے ماہرین سے سیکھیں اور اپنا وقت رمضان المبارک کا سہری اور افتاری کا مسلح پر بیٹھ کر گزاریں دعا کرتے ہوئے گزاریں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں سکر اذکار میں گزاریں نہ یہ کہ مرد و عورت کے مخلوط پروگرام جن میں دوڑیں بھی لگوائی جا رہی ہوں بیٹھ کے بھی نکلوائی جا رہی ہوں اور ایک دوسرے کو پکڑنے کا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہو اس کی دین اجازت نہیں دیتا پھر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ میں یہاں ایک بات میں پیمرہ سے درخواست کے طور پر کرنا چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں دین کی بات کرنے کے لیے کسی دین کے ماہر عالم کو ہی اجازت ہونی چاہیے اور اسی کی خدمات حاصل کی جائیں کہ وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرے نہ کہ اس قسم کے اداکار فنکار اور ناچنے گانے والوں اور والیوں کو دین بتانے کے لیے بیٹھا دیا جائے کیونکہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے ان کے پاس سند نہیں ہے اور اگر سند کے بغیر ڈگری کے بغیر کوئی شخص کلینے کھول لے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جاتی ہے تو بلکل یہ اصول اور زابطہ پیمرہ کو بنانا چاہیے کہ اگر کوئی دین نہ پڑا ہوا جس کے پاس باقاعدہ سند نہ ہو اور اس نے ایک منظم اور مربوط طریقے سے تعلیمی نساب نہ پڑا ہو اگر وہ مفتی اور عالم بن کر بیٹھے جیسا کہ آج کل ایک مرزا محمد علی جہلم سے پلمبر ہے وہ دینی مسائل بتا رہا ہے اور ساری عبارتیں حوالے غلط پیش کرتا ہے اسی طریقے سے محترم غامدی صاحب اور دیگر لوگ ہیں جو ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جو جمہور کے مسائل جو انہوں نے بتائے ان کے سرہ سر مخالف ہیں تو پیمرہ کو چاہیے ایسے لوگوں پر پابندی لگائے تاکہ دین کی اہمیت پر قرار رہ سکے اور دین کے نام پر لوگوں کو گمرانہ کیا جا سکے اور دین کے نام پر قرار رہ سکے